اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمیہم بحجارت من سجیل جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریہ مار رہے تھے یہ سورة الفیل ہی کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے ابراہ کے لشکر پر جن پرندوں کو بھیجا تھا اور جو کنکریہ وہ مار رہی تھی سجیل اصل میں کہتے ہیں مٹی کو آگ میں پکا کر کے اس سے بنائے ہوئے کنکر کو یعنی آگ میں مٹی کو پکا کر اس کے بعد بنائے ہوئے کنکر کو سجیل کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکریوں نے توپ اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ محلق کام کیا علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بہت زیادہ بڑے نہیں تھے جو کنکریہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی لیکن یہ کسی کے سر پر جب لگتی ان فوجیوں میں سے جب کسی کے سر پر لگتی تو ان کے دوبور سے یعنی پیچھے والی شرمگاہ سے باہر آتی اتنی محلق اور اتنی خطرناک وہ کنکریہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا لہذا اللہ کے دین کو جو بھی نقصان پہچانا چاہے گا اللہ رب العالمین ان کا حساب لے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے دودھ پیتے وقت کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین حضرت محمونہ کے گھر میں تھے ہاں انہوں نے ایک برطن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جس میں دودھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا اور اللہ کے نبی کے دائیں جانب میں بیٹھا تھا اور بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ کیا عباس اپنا حصہ خالد بن ولید کو دینا چاہو گے اگر چاہو تو دے دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں آپ کا بچا ہوا جھوٹا میں اپنی باری کسی کو دے دوں نہیں دے سکتا لہذا میں کسی کو نہیں دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ کھانا کھلائے اسے کھا کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم مبارک لنا فیہی واتعمنا خیرم منہو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم مبارک لنا فیہی وزدنا منہو کہ اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت دے اور مزید اس سے اچھا کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے کی جگہ کھانے اور پینے کی ضرورت کو پوری کر سکے ناظرین اس حدیث میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے وقت کی دعا سکھائیے آج جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے کہ جب بھی آپ دودھ پیئے یہ دعا ضرور پڑھے اللہم مبارک لنا فیہی وزدنا منہو کہ اللہ تو اس میں برکت دے اور اس سے بہتر ہمیں کھلا یہ دعا پڑھنی چاہیے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ دعا یاد کر لے اور ہمیشہ جب بھی آپ دودھ پیئیں گے اس دعا کو ضرور پڑھیں ناظرین آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے سورة الملک کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورة الملک کی تلاوت کر لیں تو اللہ رب العالمین اس سے عذاب قبر کو روک لے گا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مانعہ کہتے تھے یعنی روکنے والی کہ ناظرین سورة الملک کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر روک لے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احتمام کرے ہر رات سورة الملک کی تلاوت کریں ایک آخری حدیث سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں آدمی کے لیے وہ اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے اور وہ ہے سورة الملک لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عادت بنائے سورة الملک رات میں پڑھنے کی زیادہ نہیں تیس آیتیں ہیں عادت ہو جائے گی آپ اچھے سے پڑھنے لگو گے انشاءاللہ لہذا ضرور پڑھئے روز عادت بنائیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے الویدہ کہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کی گناہوں سے حفاظت کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں